موسیقی انڈین کرکٹ بورڈ کما کے دیتا ہے ہمیں تو پہلے بھی پتا تھا کہ انڈین کرکٹ بورڈ دنیای کرکٹ میں سب سے امیر ترین بورڈ ہے پر اب آئی سی سی کی طرف سے بھی یہ کنفرمیشن کر دی گئی ہے کہ اگلا جو سائیکل ہوگا جو کہ دوہزہ چوبیس سے دوہزہ ستائیس تک ہے اس میں سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کو ملے گا جس میں اگر دیکھا جائے پرسنٹیج کے حوالے سے تو ہنڈرڈ میں سے تھرٹی ایٹ پوائنٹ ف 50 جو پرسنٹیج ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کو ملے گا اتنا زیادہ پیسہ انڈین کرکٹ بورڈ کو ملے گا جو کہ آدھے سے زیادہ بنتا ہے اگر باقی ٹیمز کو دیکھا جائے تو اس کے بعد جو ٹیم آتی ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم آتی ہے جس کا 6.89 پرسنٹیج ہے اس کے بعد اسٹریلیا کی ٹیم آتی ہے جس کا 6.25 ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر پاکستان کی ٹیم آتی ہے جس کا 5.75 ہے اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ اور انڈیا کی جو ب گا کم سے کم پانچ گناہ کا آپ کو فرق نظر آئے گا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اتنا زیادہ پیسہ آئی سی سی انڈین کرکٹ بورڈ کو کیوں دے رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ ہی آئی سی سی کو پیسہ کما کے دے رہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آئی سی سی بھی انڈیا کو اتنا پیسہ دے گا اگر ہم بات کرے باقی بورڈ کے حوالے سے تو ان کا ریکشن بہت ہی عجیب آیا ہے کیونکہ اگر ہم بات کرے انگلینڈ اور اسٹریلیا کی تو ہم ان کو کہتے ہیں بگ تھری جس طرح انڈیا انگلینڈ اور اسٹریلیا کی ٹیم کو کہا جاتا ہے بگ تھری پر یہاں پہ انڈیا کو اتنا زیادہ بجٹ دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں کو صرف سکس سکس اور سیون سیون پرسنٹ دیا گیا ہے جس میں اسٹریلیا اور انگلینڈ کے بورڈ ہمیں خوش نظر نہیں آ رہے اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی بہت سوال اٹھائے ہیں آئی سی سی میں کہ اتنا زیادہ پیسہ انڈین کرکٹ بورڈ کو کیوں دیا جا رہا ہے پر یہ چیز ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب انڈین کرکٹ بورڈ ہی آئی سی سی کو کما کے دے رہے تو آئی سی سی نے بھی انڈیا کو اتنا پیسہ کما کر دینا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں باقی بورڈ کے حوالے سے کہ کیا آئی سی سی نے باقی بورڈ کے ساتھ زیادتی کی ہے جس طرح ہم چھوٹے بورڈ کی بات کریں ویسٹ انڈیز ہو گئے زمباؤوے ہو گئے اس طرح کی جو ٹیمیں جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کو زیادہ اگر بجٹ دیا جائے تو یہ ٹیمیں زیادہ گروہ کر سکیں گی یہ ایک چیز پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے پر یہاں پہ بات کی جائے اگر انڈیا کا 38.50 پرسنٹیج دیا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کرکٹ بورڈ پیسے کما کے دے رہے تو آئی سی سی کو بھی اس کو واپس کرنا ہے یہاں پہ ہمیں کرکٹ بورڈ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے کیونکہ انگلینڈ اسٹریلیا پاکستان ان بورڈز نے آئی سی سی کی خلاف جو ہے ایکشن لینے کا بھی ارادہ رکھا ہوئے کیونکہ یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ اگر انڈیا کو اتنا زیادہ دینا ہے تو باقی بورڈز کا کیا قصور ہے سب بورڈز کو برابر دیا جائے یا تھوڑا سا زیادہ دیا جائے پر اتنا زیادہ کم سے کم فورٹی پرسنٹ دے دیا گیا اور باقی جتنی ٹیمز ہیں پندرہ سے سولہ ان کو صرف پھر سکسٹی پرسنٹ دیا گیا اور ایک ٹیم کو فورٹی پرسنٹ تو اس پہ بہت بحیث چل رہی ہے پر اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آئی سی سی اس پہ کوئی بڑا کام ہم نہیں کر سکتا کیونکہ انڈین کرکٹ بورڈ کی اتنی زیادہ پاور ہے جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کی کتنی پاور ہے اور وہ اپنے فیصلے منوا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کو بہت زیادہ پیسہ دیا جا رہا ہے یا انڈین کرکٹ بورڈ کا اس میں حق بنتا ہے اور پاکستان کا اور باقی جو بورڈز ہیں ان کا اتنا زیادہ حق نہیں بنتا کمنٹ سیکشن اپنی رائے ایزار کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہل ایک ان کو دبانا نہ بھولیے گا